اردو کے سب ہی کمٹوٹو اگزامس کی تیاری کے لیے ہیدری اسٹڈیو پائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو کے کچھ امپورٹن ایم سیکیوز کو ڈسکس کریں گے جو کی یوپیٹیٹ ریٹ اور ایمپیٹیٹ کے لیے بہت ہی امپورٹن ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال کہا جارہ کی آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشا کشا ساحل پہ بال کھولے نہ آتی ہے چادنی اس شیئر میں کون سنت استعمال ہوئی ہے تو دوستو جب شائر کسی شیئر میں کسی چیز کی اصل وجہ کو نہ بتاتے ہوئے کوئی اور علت اور وجہ بتاتا ہے تو اس میں سنت حسن تعلیل ہوتی ہے اس شیئر میں آپ گوھر کریں تو کیا ہے اس میں کہا جارہا کہ آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشا کشا اب یہ دیکھیں یہ موجوں کا جو بہنہ ہے وہ فطری ہے صبحاوی کا لیکن شیئر کیا کر رہا ہے کہ اسی کو دیکھنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ حسن تعلیل ہے حسن تعلیل کا ایک اور بہت اچھا اگزامپل ایک شیئر میں آپ کو سنا دے رہا ہوں کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فراد کی تو اس شیئر میں بھی سنت حسن تعلیل ہے کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فوج پیاسی تھی اس لیے ساحل سے موجیں ٹکر آ رہی تھی لیکن ساحل سے موجیں ٹکر آنا تو یہ تو سو بھاوی کا فطری ہے لیکن شاہر نے کوئی الگ سے اپنی وجہ بتا دی اور وجہ یہ بتائی کہ امام کی فوج پیاسی تھی اس لیے موجیں ٹکر آ رہی تھی تو اس لیے اس میں آپ کا حسن تعلیل ہو گیا باقی آپ سن بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تجاہلے آ رہے فانہ کیا ہوتا ہے جب شیئر جانب اس کے انجان بنتا ہے تو اس شیئر میں سنت تجاہلے آ رہے فانہ ہوتا ہے جیسے کون آیا ہے پائے آیادت دل درد سینے میں جیسے کم کم ہے ایک اور شیئر کی موت کا ایک دن موئین ہے نید کیوں رات بھر نہیں آتی تو ان دونوں اشاعر میں آپ کا تجاہلے آ رہے فانہ ہے سنت تجاہلے آ رہے فانہ میں آپ کو بتا دوں جب ایک شیئر میں دو اپوزٹ چیزوں کو شامل کیا جائے تو وہاں پہ سنت تضاد ہوتا ہے جیسے میں آپ کو ایک شیئر سنا ہوں کہ اسے کیا فکر سزا و جزا کی تیری آرزو جس نے صوبہ و مسا کی یہاں پہ آپ لوگ اگر دیان دیں تو سزا اور جزا دو اپوزٹ ورڈ ہیں صوبہ اور مسا یعنی صوبہ اور شام یہ دونوں بھی اپوزٹ ورڈ ہیں تو یہاں پہ ایک ہی شیئر میں جب دو متضاد الفاظ شامل کیے جائیں تو وہاں پہ سنت تضاد ہوتا ہے سنت تلمی کیا ہوتا ہے بہت ہی آسان ہے جب شاہر کسی شیئر میں کسی تاریخی واقعے مشہور کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہاں پہ سنت تلمی ہوتی ہے جیسے نکل نہ کھل دسے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بیاب روح ہو کر ترے کوچے سے ہم نکلے تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تاریخی واقعہ ہے اس لئے اس میں سنت تلمی ہو گئی ٹھیک ہے ایک اور شیئر سنیے پھر اگلے سوال پہ بڑھتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقلہ مہوے تماشا لبے بام بھی اس شیئر میں بھی آپ کی سنت تلمی ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے اس شیئر میں کونسے سنت استعمال ہوئی ہے تو دوستو یہاں پہ اگر آپ لوگ دھیان دے تو یہاں پہ شیئر اپنی ہستی کا کمپریزن کر رہا ہے خباب یعنی کی پانی کے بلبلے سے تو یاد رکھئے جب شیئر کسی دو ایسی چیزوں کیا کمپریزن کرتا ہے جن میں کامن کوالٹی ہو تو اس کو ہم لوگ سنت تشبیہ کہتے ہیں یہاں پہ زندگی اور پانی کے بلبلے کا کمپریزن کیا جا رہا ہے دونوں کی بہت ہی کم مدت ہوتی ہے ٹھیک ہے زندگی بہت کم ہوتی ہے تو اس لیے اس شیئر میں کی ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے اس شیئر میں سنت آپ کا تشبیہ ہو گیا ٹھیک ہے جیسے نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پانکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اس شیئر میں بھی سنت تشبیہ ہے اگلے سوال پر چلتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ درزیل میں سے کونسا لفظ مونس ہے مونس لفظ کی آپ کو نسان دہی کرنا ہے ہاتھے مذکر ہے گولام بھی مذکر ہے کریم بھی مذکر ہے لیکن جو رہیمن ہے یہ آپ کا مونس ہے اگلے سوال یہ ہے اس میں سے اس میں جمع کون ہے اس میں جمع یعنی کی انگلیزی میں بولے تو collective noun کیا علوم اس میں جمع ہے نہیں یہ جمع ہے پلورل ہے لیکن اس میں جمع نہیں ہے یعنی کی collective noun نہیں ہے اس کا جو واحد ہوگا وہ علم ہوگا اوراک کا واحد ورق ہوگا اشجار کا واحد شجر ہوگا تو یہ سب ہی جمع ہیں لیکن اس میں جمع نہیں ہے اس میں جمع کون ہے فوج یعنی کہ جو فوج ہے یہ کلیکٹیون آن ہے آرمی کلیکٹیون آن ہوتا ہے نا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پر کس عدیب کی جائے پیدائش مکہ ہے تو مولانا ابو القلام آزاد ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ سرزمین مکہ پہ ہوئی مولانا ابو القلام آزاد کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں انسری لیٹر جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ کیا پوچھا جاتا ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ رسالہ الحلال البلا کس نے لکھا لیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ غبار خاطر جو ہے وہ کیا ہے تو آپ بتائیں گے خطوط کا مجموع ہے آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ غبار خاطر کس کی خطوط کا مجموع ہے تو آپ بتائیں گے مولانا ابو القلام آزاد کے خطوط کا مجموع ہے اگر آپ سے پوچھ دے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کون سے خطوط کو جیل میں لکھا تھا تو وہ غبار خاطر ہی تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے کوشن آ سکتے ہیں میں نے سبھی پوائنٹ آپ کو بتا دیئے اگلے سوال پر چلتے ہیں شائر مشرق کسے کہتے ہیں تو شائر مشرق کہتے ہیں علامہ اقبال کو علامہ اقبال کے کچھ علقہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ان کو شائر مشرق کہا جاتا ہے حکیم الامت بھی ان کو کہا جاتا ہے اور مرشید سیاسی بھی کہا جاتا ہے تو اس میں سے جو آپ کو پوچھے آپ کو بتا دینا ہے نظیر اقبال آبادی کو کہا جاتا ہے کیا عوامی سائر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے حسرت محانی کو کیا کہا جاتا ہے جدید غزل کا امام کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اقبال آبادی کو کیا کہا جاتا ہے کامنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کو پتا ہو تو چلیے مرسیہ کے جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے یعنی جو پہلا جز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے چہرہ سرابہ رجز یا پھر جنگ تو جو پہلا جز ہوتا ہے مرسیہ کا وہ چہرہ ہوتا ہے اگلا سوال کی تنہائی کس کی نظم ہے تو یہ تنہائی جو ہے وہ فیض احمد فیض کی نظم ہے اگلا سوال کی افسانہ بڑے گھر کی بیٹی کس نے لکھا تو جو افسانہ بڑے گھر کی بیٹی ہے یہ منشی پریم چند نے لکھا تھا اگلا سوال کی اردو شاعری کی مقبول سنف کونس یہ ہے تو اردو شاعری کی جو سب سے مقبول سنف ہے وہ غزل ہے غزل سے متعلق بہت سارے خیالات نکات کے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ نیم ویسے سنف سخن ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں یارے اس میں تو سنڈاز کی بد بہتی ہے لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کی جو سب سے مقبول سنف ہے وہ غزل ہے مصنوی زہرِ عشق کس کی مصنوی ہے مرزا شوق کی ہے تو اس کی ہیروین کون تھی تو مہجبی اس کی ہیروین تھی اگلا سوال کی کس شاعر کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو ترقی پسند تحریک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں اس کا جو قیام ہوا تھا وہ لندن میں ہوا تھا کب ہوا تھا 1935 میں کس نے کیا تھا اردو ہندوستان کے کچھ سٹوڈنٹس تھے جو کی لندن میں جا کے رہتے تھے جن میں سجاد، سہیر، ملک، راجانن، جیوٹی، بھوس وغیرہ تھے تو انہوں نے کیا کیا جب دیکھا کہ اردو میں بہت زیادہ خارجیات آگئی ہے بس حسنویسک کی محبوب کے ہوتو کی گالوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں اردو ادب سے اور ہندوستان کے لٹریچر سے اس کو نکالنا کیسے ہے تو اسی چیز کو کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ترقی پسند تحریک چلائی اور ان کا مقصد تھا ادب برائے زندگی انہوں نے کیا کیا جو مزدور ہوتے ہیں جو کھیت میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی کہانی کا ہیرو بنایا تو اس کی جو بنیاد پڑی لندن میں پڑی 1935 میں اس سے related ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کی جو پہلی کانفرینس ہوئی کب ہوئی تو 1936 میں ہوئی کہاں پہ ہوئی لخنو میں صدارت کس نے کی منشی پریم چند نے تو ان میں سے کون ہے جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے ساہر لدیانوی کا ہے مخدوم مہیدین کا بھی ہے کیفی آدمی کا بھی ہے لیکن شاد عظیمہ بھادی کا نہیں ہے تو یہی ہمارا جواب ہوگا اگلہ سوال کی فورٹ اولیم کالیج کب قائم ہوا سنہ اٹھارہ سویسوی میں قائم ہوا تھا لارڈ ویلے زلی کے دور میں اس کے جو پرنسپل تھے جان گل کریشٹ تھے جان گل کریشٹ کی فرمایش پہ میر امن نے باغو بہار لکھی تھی جو کہ فارسی کے قصہ چہار درویس کا آسان اردو زبان میں ترجمہ تھی ٹھیک ہے فورٹ اولیم کالیج کے جرے سایا بہت ساری کتابیں لکھے گئے ہیں جیسے ارائشہ مہفل باغ اردو وغیرہ چلیے اگلے سوال پر چلتے ہیں ان میں سے کس نقات کا تعلق جدیدیت سے ہے تو شمس الرحمان فاروقی یہ جدیدیت سے تعلق رکھتے ہیں تو چوتہ والا آپسن سے یہ اگلے سوال ہے کہ مرزا نوشا کس کا لقب ہے تو مرزا صدی اللہ خان غالب کا لقب ہے مرزا نوشا گلزار نصیم یہ کس کی مسنوی ہے تو پنڈیت دیا شنکر نصیم کی مسنوی ہے گلزار نصیم انہوں نے میر حسن کی مسنوی سہر البیان کے مقابلے میں اس مسنوی کو لکھا تھا تو پہلا والا آپسن سے یہ اردو زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے تو ہند آر ریائی خاندان سے اردو زبان کا تعلق ہے اردو برج بھاسا سے نکلی ہے یا بنی ہے یہ قول کس کا ہے تو دوستو اردو کی جائے پیدائج سے متعلق اردو کے جو ماہرین ہیں جو محققین ہیں ان میں کافی اختلافات ہیں جیسے میں آپ کو دکھا دوں اردو برج بھاسا سے نکلی ہے یہ نظریہ محمد حسین آزاد کا انہوں نے اپنی تصنیب آب حیات میں لکھا کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے یہ ہماری اردو برج بھاسا سے نکلی ہے اور برج بھاسا خالص ہندوستانی زبان ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو بات تھی کہ اردو برج بھاسا سے نکلی ہے اس کی تائید بھی کچھ لوگوں نے کی جیسے آپ کے میرمان ٹھیک ہے امام باکس صحبائی سر سید احمد خان شمس الدین قادری ان لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ ہاں اردو برج بھاسا سے نکلی ہے اس کے بعد حافظ محمود شیرانی کا نام آتا ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی پنجاب میں اردو اس میں انہوں نے لکھا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے اور وہاں سے ہجرت کر کے دلی پہنچی ہے فیرائے مہیدین قادری انہوں نے کیا کہا کہ اردو نہ صرف وہ پنجابی بلکہ دو آبے گنگو جمن میں بولی جانے والی بولیوں پر مشتمل ہے فیرائے پروفیسر مسعود حسین خان انہوں نے ایک کتاب لکھی مقدمہ تاریخ زبان اردو اس کتاب میں انہوں نے محمود شیرانی کا جو نظریہ تھا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی اس کی کافی علوشنہ کی تنقید کی اور انہوں نے بہت ساری مثالوں اور دلیلوں سے یہ ثابت کر دیا کہ جو قدیم اردو اور جو اردو زبان ہے وہ دراصل دلی اور دلی کے نواہ میں بولی جاتی تھی یعنی کہ انہوں نے پروفیسر مسعود حسین خان نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو کی جائے پیدایس دلی ہے سلیمان ندی بھی پھیر آتے ہیں اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں کیا کہتے ہیں کہ اردو کی جو پیدایس ہے وہ سرزمین سندھ میں ہوئی ہے اس کے بعد گیان چند جائن کھڑی بولی کو اردو کا اصل قرار دیتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں ان میں سے کون سا لفظ جمع نہیں ہے علمہ جمعہ ہے عالم کی حکمہ جمعہ ہے حاکم کی روسہ جمعہ ہے رئیس کی لیکن جو کلمہ ہے یہ جمع نہیں ہے تو ہمارا جواب ہوگا چوتھا افسن یہاں پہ آپ لوگوں کو چار جوڑے دیئے گئے ہیں اس میں سے گلت جوڑے کی نشان دیئی کرنا ہے راجیندر سنگھ بیدی ان کا جو افسانہ ہے لاجونتی اور کوک جلی ہے صحیح بات ہے منشی پریم چند کا ہے آپ کا عیدگاہ بڑے گھر کی بیٹی یہ بھی صحیح بات ہے سادت حسن منٹو کا افسانہ ہے نیا قانون ٹوبا ٹیک سنگھ کالی شلوار تھنڈا گوست وغیرہ تو یہ بھی صحیح بات ہے لیکن کرشن چندر کا کفن تو نہیں ہے کفن تو پریم چندر کا ہے اس لئے یہاں پہ ہمارا تیسرا والا جو جوڑا ہے وہ گلت ہے تو ہمارا جواب یہی ہوگا حاکم کی عربی جمع کیا ہوگی حکام ہوگی ٹھیک ہے کونسا ناویل نظیر احمد کا نہیں ہے توبت النسو لکھائیے نظیر احمد کا ہے ابن الوقت بھی نظیر احمد کا لیکن فسانہ احساد جو ہے وہ شرسار کا ہے تو ہمارا جو جواب ہوگا دوسرا والا آپسن ہوگا اب دیکھیں نظیر احمد کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے ان کا جو ناویل ہے میرات الروس اس کو اردو کا پہلا ناویل مانا جاتا ہے اور نظیر احمد اردو کے پہلا ناویل نگار تسلیم کیے جاتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ اصلاحی ناویل لکھے ان کو عورتوں کا سرسید بھی لوگ کہتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں انگلے سوال پہ قواعد کی تعلیم میں کن باتوں کا علم ضروری ہے علم حجہ علم بیان علم صرفونہ علم معنی علم حجہ کا علم ضروری ہے اور علم صرفونہ وقعہ بھی ضروری یعنی کی علف اور جیم علف اور جیم کونسے والے آپسن میں ہے دوسرے والے آپسن میں تو دوسرا اللہ آپسن صحیح ہو گیا معارفت لفظ کی عربی جب آپ کو بتانا ہے تو معارف ہو جائے گی ٹھیک ہے اردو کی پہلی نسری کتاب کون سی ہے تو سبرس ہے ملہ وجہی کی آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اردو کی جو پہلی مسنوی ہے اردو کی پہلی مسنوی کون سی ہے کمنٹ کر کے آپ کو بتانا ہے اور ان کے رائٹر کا نام بھی ممکن ہو تو بتائیے گا چلی اگلے سوال پہ چلتے ہیں شائر انقلاب کسے کہتے ہیں شائر انقلاب شائر سباب دونوں کہہ جاتے ہیں جوشم علیہ بھادی سر کا خطاب کس شائر کو دیا گیا تو اللہ میں اقبال کو دیا گیا ٹھیک ہے تسبیب غریز مدد دعا یا حسن طلب ٹھیک ہے یہ جو اجزائے ترکیبی ہیں کس سنف سخن کے ہیں تو یہ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی ہیں ٹھیک ہے مسدس کی ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تو چھے مصرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلی اگر بڑھتے ہیں انگلے سوال پہ غزل کے پہلے شیر کو کیا کہتے ہیں مطلع کہتے ہیں دوسرے شیر کو کیا کہتے ہیں حسنے مطلع کہتے ہیں غزل میں جو سب سے اچھا شیر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بیتل غزل کہتے ہیں اور غزل کا جو انتم جو شیر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں مقتہ کہتے ہیں تو غزل سے ریلیٹڈ چار پوائنٹ آپ نے جان لیے اگلے سوال پر غزل کا آخری شعر دیکھئے آگیا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے مقتہ کہلاتا ہے کون سا لفظ مونس ہے ذکر ہوتا ہے یا ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں ذکر ہوتا ہے میری باتوں کا اثر ہو رہا ہے یا رہی ہے ہم کیا کہتے ہیں ہو رہا ہے درد ہوتی ہے کی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہوتا ہے مجھے فکر ہوتی ہے کی ہوتا ہے تو فکر جب بات آتی ہے تو اس کے لیے ہم ہوتی ہے کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ یہ تین و تو اوپر کے مذکر ہو گیا فکر آپ کا مونس لفظ ہو گیا مصنف کے سنفوں میں کون سے شورت رکھتے ہیں تو میرانیس کا نام تو مرسیا کے لیے مشہور ہے ٹھیک ہے میرانیس اور مرزا دبیر کا لیکن مصنوی کے لیے میر حسن اور پنڈیدیا شنکر نصیم بہت زیادہ مشہور ہیں میر حسن کی جو مصنوی ہے وہ سہر البیان ہے اور پنڈیدیا شنکر نصیم کی جو مصنوی ہے وہ کون سے ہے کلزار نصیم ہے تو دوسرا والا آپسن صحیح ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں کو صحیح جوڑے کی نشان دہی کرنا ہے حالی حالی کی کتاب کیا ابن الوقت ہے نہیں ابن الوقت نصیر احمد کی ہے ٹھیک ہے محمد حسین آزاد کی کتاب کی آبی حیات ہے بالکل ہے محمد حسین آزاد کی کتاب آبی حیات ہے سخندان فارس ہے ٹھیک ہے تو یہ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے ٹھیک ہے اب باقی آپسن پر ڈسکسن کرنا ہی فضول ہے پھر بھی میں آپ کو بتا دوں فسانِ آزائد یہ پنڈیت لتن نات شرسار کی ہے مقدمِ شیر و شیری یہ حالی کی ہے آگے بڑھتے ہیں کونز آف سانہ پریم چندکہ نہیں ہے کفن بالکل پریم چندکہ ہے ٹھیک ہے نمک کا دھروگا بھی پریم چندکہ ہے گلی ڈنڈا بھی پریم چندکہ ہے لیکن گرم کور جو ہے یہ کس کا ہے راجیندہ سنگھ بیدی کے تو ہمارا جواب دوسرا غلاف سن ہوگا آزادی لفظ کا صحیح متضاد یعنی کیا پوزٹ الٹا کیا ہوگا غلامی ہوگا ٹھیک ہے غبار خاتر کس عدیب کے خطوط کا مجموعہ ہے ابھی میں نے اسی کلاس کے شروعات نے بتایا تھا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاتر جس کو انہوں نے کہاں پہ لکھا تھا جیل میں لکھا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو گور کرنا ہے اور بتانا ہے ٹھیک ہے کی تدریس کو دلچسپ اور محصر بنانے کے لیے کونسا طریقہ کارگر ہوگا آسان سے مشکل کی طرف یا پھر غیر محسوس سے محسوس کی طرف یا پھر جس سے کل کی طرف یا پھر معلوم سے نامعلوم کی طرف تو اگر plugins of俊ن آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو اس میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں sural سے jettl کی اور جاتے ہیں یعنی کی from easy to complex تو پہلا والا سہی ہے اس کے علاوہ گئر محسوس سے محسوس کی اور جاتے ہیں کہ محسوس سے گئر محسوس کی اور جاتے ہیں محسوس سے گئر محسوس کی اور جاتے ہیں لیکن یہاں پہ گئر محسوس پہلے کر دیئے تو یہ غلط ہو گیا تو کیا کل سے جز کی ہو رہا تھے ہیں یہاں پہ جز سے کل کی بات ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہو گیا معلوم سے نہ معلوم کی ہو رہا تھے یعنی کہ یہ صحیح ہو گیا تو علیف اور دال صحیح ہے یعنی کہ پہلا والا آپسن ہمارا صحیح جواب ہوگا تو دوستو دیکھا آپ نے کم وقت میں ہم نے اتنے سارے سوالات حل کیے مل گئے ہیں اگلی ویڈیو میں